ایریل ہو یا ایکسر ہو اس سے بہت صرف آپ خود گھر بنا سکتی ہیں تھوڑے پیسو میں زیادہ صرف اور وہ صرف جس سے آپ بچو کی یونیفارم ہو یا گھر کے کپڑے رنگ در دونوں اکتھے ہی دو سکتے ہیں رنگ در کپڑوں کا کلر کبھی بھی یونیفارم کو نہیں لگے گا آپ لائپ رو بھی دیکھئے گا اور آپ ویڈیو پسند کیجئے لائک کیجئے کمنٹس کیجئے اور سبسکرائی پر کے شیئر کیجئے یہاں آپ کو میں ابھی لاوی دکھا رہی ہوں کہ ابھی مشین میں میں کلر فول کپڑے دکھا رہی ہوں جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ فروزی کلر فول مس اترتا ہے اس کا رنگ کپڑوں کا ضرور اترتا ہے لیکن یہاں پہ دیکھیں میں نے یہ مشین میں کپڑے دنگ دالے ہیں سارے کلر فول ہیں یہ یہاں پہ جو ہینہ ہی واش ہو چکے ہیں یہاں پہ میں لیدہ لیدہ کو کھوڑ کے دکھا رہی ہوں یہاں پہ تقریباً تین پیس آپ کو وائٹ نظر آئیں گے جو دولے ہوئے تھے لیکن میں نے آپ کو دکھانے کے لیے دوبارہ مشین میں ڈالے ہیں اور وہ بچی کا یونی فارم تھا تو آپ جکین جانے کی کوئی کلر نہیں لگا آپ دیکھیں یہ سارے لون کے سوٹ ہے اور آپ جکین نہ جانے کی کوئی ایسا کلر نہیں جو اس کپڑوں کا اترتا نہ ہو وہ اس کے کپڑوں کی کلر بھرکے پھرکے اترتے رہتا ہے لیکن ما شاء اللہ الحمدلہ یہ صرف اٹھالنے کے بعد آپ کے لون کے کپڑوں کا رنگ بھی حراب نہیں ہی ہوگا اور آپ پہ جنہیں فارم کو کوئی دوسرا کلر نہیں چڑھ رہے گا تو چلیں میں آپ کو بتانے لگے ہوں گھر میں بنانے والا صرف بس آپ کو بھی ویڈیو واج کیجئے سکرمات کیجئے دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے اور بتائیے گا ویڈیو کیسی لگی اور آپ نے کتنی ویڈیو دیکھی اور آپ کہاں سے دیکھ رہے ہیں اپنے شہر کا نام ملے کا نام ضرور بتائیے گا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ کا شکریہ بولوں گی اللہ تعالی آپ کو برکتے عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہاں پہ ہم نے لے لیا ہے سوڈا صرف یہ کالا تیل ہے اور یہ دوسرا کاسٹک سوڈا ہے تو کاسٹک سوڈا یہاں پہ میں نے دیڑھ کلو لیا ہے میں نے سوڈا صرف دیڑھ کلو ہوں گا ہے لیکن اس میں سے کاسٹک سوڈا بچھا لوں گی کہ کہیں ضرورت پڑ جاتی ہے جس میں جو مین چیز ہم نے ڈال لی ہے وہ ہے سرکہ سفید سرکہ میں نے صرف دو چمچ ڈال لی ہے زیادہ نہیں اگر آپ اس کو کالے تیل میں ڈال کر مکس کریں گی تو زیادہ بہتر ہے ورنہ ہم کے لئے تھوڑی دکت ہو سکتی ہے میں نے یہاں پہلے ڈال لی ہے لیکن مجھے تھوڑا سا ٹائم لگا تو یہ دیکھ رہے ہیں آپ نے یہ سرکہ ہی ہے پانی مت سنجھے گا یہ سرکہ ہے اور دو چمچ میں نے ڈال لیا ہے بار بار اس لئے آپ کو دکھا رہی ہوں کہ آپ کی تسلی ہو جائے تو یہ آپ اپنے سوڈا سرف میں ضرور ڈال لیے گا اگر آپ ایکسل اور ریلویل ڈالتی ہیں تو آپ اس میں بھی استعمال کر سکتی ہیں یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے سرکہ ڈال لیا ہے دو چمچ اور اب میں اس کو مکس کروں گی اچھی طرح یہاں پہ سرکہ ڈالتے ہی بڑی جلدی یہ سخت ہو جاتا ہے تو یہاں پہ مجھے تھوڑا سا ٹائم لگے گا اس کو بیچ میں ایڈ کرتے ہوئے مکس کرتے ہوئے جیسے سرکہ ڈالا یہ فوراں گھٹرییاں بانے گی لیکن یہ گھٹرییاں نہیں بننی چاہیے یہ پورڈرز اندر مکس ہونا چاہیے تو میں نے اب اس کو ہاتھ پہ شاپٹ رہا لیا ہے کسک سوڑے پہ کبھی بھی ایسے ہاتھ سوال مت کیجئے گا اگر آپ کو بس گلابز ہیں آپ کو سہولت ہے گلابز کی تو آپ وہ استعمال کریں میرے بس نہیں تو ہاتھوں پہ شاپٹ رہا رہی ہے جو میں نے سرکہ ڈالا ہے گھٹرییاں بن چکی ہیں تو میں ان کو اس کا ہاتھ پہ اچھی طرح مسئل کے ان کا جورا سا بنا کے فورڈرز بنا کے اس میں مکس کروں گی آپ یقین جانے یہ اچھا سرف بنے گا کہ آپ کو ایکسل ریلیل سپیشل ڈالنے کی ضرورت نہیں آپ کو ویسے بھی پتہ ہے کہ پاکستان میں بہت زیادہ میں گئی ہے ہر چیزوں کی قیمت سمنوں پہ جا رہی ہے اور پاکستان میں بہت سے چیزیں ملاوٹ شدہ مل رہی ہیں تو ایسے میں آپ یہ سرف بنانے کی ضرور کوشش کیجئے اور آپ یقین یعنی بنانے کے بعد آپ بہت خوش ہوں گی ریلیکس ہو جائیں گے اور پرشانی ہی ہوگی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ہم کپڑے دور ہی ہوتے ہیں کوئی کپڑا ایسا ہے بیچ میں مکس ہو جاتا ہے جس کا کلر دوسرے کپڑوں کو لگ جاتا اور وہ زیادہ پرشانی بنتی ہے تو یہاں بھی میں اس میں ڈال رہی ہوں کالا تیل جو اس کے ساتھ تھا کیونکہ وہ جب میں نے سرکہ ڈال رہی ہوں وہ تو مکس ہو چکا اور میں سرکہ ڈال رہی ہوں یہاں بھی سرکہ بھی ڈال لیا کالا تیل ڈال لیا کالا تیل ڈالنے کے بعد اس کو ہم کیا کریں گے اچھی طرح مکس کریں گے اللہ تعالیٰ تمام میری بہنوں کو شہزادیوں کو صحت اندرسیتہ فرمائے عورت کو تو ریس ملتا ہے بیمار ہو بچوں نے بھی کہنا ہے کہ ماں کھانا شوہر آئے گا تو بیوی پہ کوئی کا کھانا کام کپڑے عورتوں کو اللہ تعالیٰ صحت اندرسیت دے عورتیں تو بہت ہوتی ہیں گھر کا بہت زیادہ حیار رکھتی ہیں باقی اللہ تعالیٰ صاحب کو صحت اندرسیتہ فرمائے بچوں کا سکر نصیب ہے یہاں پہ ہاتھ چڑھا پہ شاپ پہ چڑھا کے اچھی طرح مکس کرنے کے ساتھ ہم یہاں پہ مکس کر رہے ہیں ایریل کا تھوڑا سا سرف تاکہ اس کی حشبو ہو جائے باقی جو ہم نے سرف بنایا وہ تو بہت ہی بیسٹ ہے کیونکہ میرے پاس ابھی وہ لیکورٹ چیزیں نہیں جو میں اس میں ڈالوں اور سرف جیسی حشبو آئے تو میں نے یہاں پہ تھوڑا سا ایریل سرف اس میں ڈال دیا ہے اگر میرے پاس یہ چیزیں سکولت مجھے موجود ہوتی جس سے حشبو اچھی ہو جاتی تو میں یہ کبھی بھی نہ ڈالتی تو یہاں پہ میں نے بس تھوڑا سا ایریل ڈال لیا ہے باقی میں نے رکھ دیا یہ سارا مکس کر دوں گی تو پھر میں یہاں پہ دوبارہ روپیٹ کرتی میں نے کیا ڈالا ہے اس میں سرکار ڈالا ہے تھوڑا سا اس کے ساتھ میں یہاں پہ جب اس کو اچھی طرح مکس کر لیا ایریل سرف ڈالنے کے بعد اس کو اچھی طرح مکس کرنے کے بعد میں نے اس میں ایک چمچ میٹھا سوڈا ڈالا ہے تو ایک چمچ یا دو چمچ میٹھا سوڈا ڈال کے تو اب اس میں مکس کر کے اور بلا ججک ہر طرح کے ہر رنگے کپلے کٹھے دویں کوئی پریشانی نہیں ہوگی ویڈیو کیسی لگی بتائیے گا یہ والا سرف بنا کے آپ انشاءاللہ دعائیں دے گی بچوں کے یونی فارم ہو یا کر کے کپلے آپ کٹھے مشین میں ڈال کے پہ پکر ہو جائیں کلر کبھی بھی حراب نہیں ہوگا انشاءاللہ تو اب آپ نے یہ دیکھ لیا کہ آپ نے سرف کیسے بنانا ہے مجھے عدیل بس ہڈا سیسلی ڈالنا پڑنا ہشبو کے لیے باقی وہی چیزیں جو آپ کے سامنے بنائی ہیں امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پساند آئی ہوگی یہ سرف کیسے بنانا ہے اس میں کیا کر ڈالنا ہے اور یقین جانے بہت بہنگائی میں یہ سرف سب سے بیسٹ ہے کوئی مشین میں آپ سارے جنی فارم کلر ڈالیں اور کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہیں ہوگا وائٹ ہیں ہاں وائٹ ہیں کلر فول ہیں فیروزی کلر ہیں میرون کلر ہیں یہ سارے آپ کے سامنے لونوں کے کپڑے ہیں اس میں ایک کالیس کا کیاٹی کا جنی فارم ہیں تو یہ سارے الحمداللہ ماشاءاللہ پاکہ کروڑ ہزار ہے کسی کو کوئی کلر نہیں لگا ورنہ کسی ایک سوڑ کو بھی کلر لگ جائے بہت بڑی پریشانی ہوتی ہے تو کلر آنے کے سو طریقے سوچنے پڑتے ہیں امید ہے آپ کو یہ ویڈیو انشاءاللہ پساندہ ہی ہوگی تو آپ نے یہ دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کرنی ہے چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے لائک بھی کرنا ہے کمیٹس بھی کرنا ہے تو بکر عید پر کیا ہوتا ہے لوگ کوئی گوشت کھانے کے مجھے سدانت میں بہت زیادہ درد ہوتا ہے تو ایسے میں آپ کے ساتھ جو ٹیپ اور ٹریک شیئر کی جاری ہے آپ نے دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کرنی ہے یہاں پہ ہم نے حلدی لے لی ہے جو مجھے کسی کے ساتھ یہ شیئر بھی کرنا ہے کیونکہ یہ فرمائش میں بنا لی تھوڑے لائٹ کا ایشو ہے کلیر چیزیں نہیں آریں انشاءاللہ نیکس پھر بھی ویڈیو بنا کر دوبارہ پروپ کروں گی اس سے بہتر اور اس کو بھی انشاءاللہ تو یہاں پہ ہم نے حلدی لے لی ہے دو چمچ اور اس میں ہم نے کیا ایڈ کرنا ہے اس کے ساتھ آپ پلیس ویڈیو کو اس کی مت کیجئے گا فل دیکھئے گا اور چینل پہ اچھے سی کمنٹس بھی کیجئے گا تاکہ اور مجھے بتائیے گا آپ کہاں سے دیکھنا ہے تاکہ آپ کا بہت شکریہ بولوں جزاک اللہ بولوں تو حلدی کے ساتھ ہم نے یہ ہاں پہ لے لی ہے نارگل کا تیل نارگل کے تیل کے بہت زیادہ فائدہ ہیں آپ اس کو اپنے گھر میں لازمی رکھا کریں یہ سکین کے لیے بہت اچھی ہیں اس کے بہت سے فائدہ ہیں نیکس پیڈی میں انشاءاللہ بتاؤں گی تو حلدی میں ہم نے نارگل کا تیل ایک چمچ ایڈ کر لیا ہے اس کو اچھی طرح ہم نے میس کرنا ہے میس کرنے کے ساتھ ہم نے یہ دیکھ لینے لیکوڈ ہے تو میں آپ کو یہاں پہ دکھا رہی کیونکہ ہم نے اس کو فریج میں رکھا ہوا تھا گرمی بہت شدید ہے آپ کو پتا ہے تو سردی میں تو ویسے ہی جم جاتا ہے تو اس کو واہر رکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی جی ہاں پہ نیکس چیز جو ایڈل کر رہی ہیں وہ ہے لیمو لیمو ہم ہاف لے لیں گے اس کو ہم بیج نکال لیں گے لیمو ہاف کرنے کے بعد ہم اس حلدی میں اور نارگل کا تیل جو ہم ڈال چکے ہیں اس پہ ہم آدھا لیمو جو ڈال لیں گے اس کو ڈالنے کے بعد اب یقین جانے یہ کرنے کے بعد الحمدللہ بہت بڑی پریشانی ہتم ہو چکی ہے دانتو کی دانتو کی پلاہٹ ہتم ہو چکی اکثر ہمارے سامنے کچھ مسکرا کے بات کرتے ہیں اور اس کے دانت چمکتے ہیں موٹیوں کی طرح دانت ہمارے دل کرتے ہیں اکثر لوگوں کے ہنلا حیر کرے ہمارے بھی کاشی سے چمکتے ہوتے یعنی جانے یہ پتہ نہیں کیا لگاتے اور بہت سے لوگ اپنے استعمال شدہ چیزیں طریقے نہیں بتاتے بتانا چاہیے صدقہ جاری ہے تو یہاں پہ حلدی اور ناریل کا تیل اور لیمو یہاں پہ ڈال چکے ہیں جس کو ہم نے ڈالنے کے بعد اچھی طرح مکس کرنا ہے اس میں بھی ہم نے کچھ اور بھی ایڈ کرنا ہے وہ ہم ویڈیو کو بتائیں گے اس کو کیسے استعمال کرنا ہے ہفتے میں کتنے میں استعمال کرنا ہے وہ بھی انشاءاللہ بتاتے ہیں تو یہاں پہ ایک نیمبو جو ہم نے ڈالا ہے اس کے تمام جو ریشیں ہیں وہ بھی اسی کے اندر ہی ایڈ کریں گے یعنی کہ اس کے اندر ہم اس کو ضائع نہیں کریں گے اس کی بھی بہت زیادہ فائدے ہیں اور یقین جانے یہ بنانے کے بعد آپ کو دوبارہ کبھی ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ اور آپ اس کو بنا کے اگر آپ کے پاس کوئی چھوٹی ایٹائٹ ہے تو اس میں رکھ لیجی گا نہیں تو کسی چیز میں بھی آپ رکھ کے تو آپ اس کو ہفتے میں دو دفعہ استعمال کریں زیادہ نہیں کرنا اب یہ چیزیں مکس کر دی ہیں کیا کیا ہے حلدی ناریل کا تیل لیمو اور یہ تھوڑا سا میٹھا سوڈا بیکنگ سوڈا نہیں لینا میٹھا سوڈا لینا ہے یہ تھوڑا سا ہم نے یہاں پہ بیکنگ سوڈا نہیں میٹھا سوڈا لیا بس تھوڑا سا لیکن یہاں میں زیادہ مقدار بھی بنا نہیں کیونکہ مجھے کسی کو بیجنا بھی ہے کسی سیسٹر نے مجھ سے فرمائش کی ہے اس کی فرمائش میں ہم بنا رہے ہیں اور زیادہ بنا رہے ہیں کچھ اس کو بیج دیں گے کچھ کیا رکھیں تو جس میں لاش میں ہم نے چیز ڈال رہے ہیں وہ ہمارے پاس ہے توٹ پیس آپ پاس کوئی بھی ہے کول گیٹ ہے کوئی بھی ہے میڈی کم جو بھی آپ اس میں ڈالیں ٹھیک ہے اس کو ڈالنے کے بعد آپ نے اس کو اچھی طرح مکس کرنا ہے آپ اس سے دو سے تین منٹ آپ نے اس کو مکس کرتے رہنا ہے مکس کرنے کے بعد جب یہ اچھی طرح مکس ہو جائے گی تو پھر آپ اس کو کسی ایٹ ایٹ ڈبی میں رکھیں اگر آپ پاس نہیں ہے تو کوئی پرشانی نہیں اس کا بھی آپ کو ایک حال بتا دیتے ہیں لیکن آپ ویڈیو کو سکیب مت کیجئے گا تو اگر آپ اس کو ایٹ ایٹ میں نہیں رکھیں گے تو اس کا کلر چینج ہوگا ابھی آپ دیکھیں اس کا کلر کتنا فریش ہے لیکن جب ہم اس کو ایٹ ایٹ کے بھی غیر رکھیں گے تو اس کا کلر بڑا چینج ہو جاتا ہے تو اس پر اچھی طرح مکس ہو چکی ہے اگر آپ چاہیں تو یہ جو لیموں کے کتریں ہیں آپ اس کو اپنے کوہنیوں پر مارے ہاتھوں کی فنگر وغیرہ ہاتھ پر بلائی کر سکتے ہیں اس کا بھی بڑا زبردست ریزلٹ ہے تو یہ ہماری الحمدللہ یقینات تیار ہو چکی ہے تو اب آپ نے کیا کرنا ہے استعمال کرنے کے بعد اس کو آپ نے اپنے فریش میں رکھنا ہے جو بھی آپ پاس ایٹ ایٹ بھی ہے کوئی چھوٹا سا جار ہے تو یہ ساری چیزیں آپ نے ہفتے میں صرف دو دفعہ کرنی ہے آپ بنانے کے فوراں بعد کیا کریں اپنا جو پر اس کے اوپر رکھیں لگائیں جیسے آپ پول گرڈ لگاتے ہیں لگانے کے بعد دانتوں کو اچھی طرح ساف کریں دائیں بائیں اوپر نیچے اندر کی طرف سے کرتے پانچ دین نٹ یا پانچ میں اچھی طرح کریں اور ہفتے میں آپ نے صرف ایک دفعہ کرنا ہے اگر آپ ضرورت محسوس کریں تو دو دفعہ بھی کار سکتے ہیں یقین جانے یہ وہ ٹپ ہے وہ ٹریک ہے یہ بہت کم لوگ یہ بتاتے ہیں اور آپ کے دانت موتیوں کی طرح چمکے گی بس آپ کوشش کیجئے اللہ کو تفیق دے بنائیں خود بھی استعمال کریں اپنے بچوں کو بھی دیں اپنی فیملی کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کریں فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں امید ہے انشاءاللہ آپ کو بھی دعائیں دیں گی وہ کہیں کہ خدا آپ کا بھلا کرے دانت میں کتنی شدیر قسم کی بھی درد ہے بسوڑوں میں ریشہ پڑا ہوا ہے دانت میں کیڑا لگا ہے تو پھر بھی آپ نے یہ بنا کے استعمال کرنی ہے یہاں پہ مجھے کسی کو سینڈ کرنی ہے میرے پاس ڈیبی نہیں تھی تو یہاں پہ دیکھیں میں نے سپرائیڈ کے ایک بودل کا ڈکن لے لیا ڈکن میں میں نے اس کو ڈال کے میں نے اس کو سینڈ کرنا ہے کیونکہ وہ ہمارے نیبرز میں ہم نے اس کو بیجنا ہے یہ ڈکن کو میں نے ایک شاپر لے لیا اور شاپر کو اوپر میں نے اس کو کور کر کے نیچے میں نے اس کے اوپر وہ روبر پرینٹ پڑھا دوں گی ویڈیو شاید آپ کو زیادہ کلیر نظر نہ آئے میں نے یہ شاپر لے لیا اس ڈکن کو میں نے کور کار دینا ہے ایک شاپر سے کوئی بھی آپ کی گھر میں شاپر بیعہ وہ لے سکتے ہیں کچھ بھی ہے آپ اس کو لے کے کور کریں کور کرنے کے ساتھ میں اس کو کور کرنے کے بعد میں اس کو روبر پرینٹ کے ساتھ نیچے بلکل اس کو کور کر کے تاکہ اس کو بلکل ہوا بھی نہیں جائے گی اور اس کے گرنے کا اچھا بھی نہیں ہوگا اگر وہ پریج میں رکھنا چاہیں تو تا بھی ویڈیو تھوڑا سکیپ ہو رہی ہے کلیر نہیں ہو رہی لیکن امید ہے انشاءاللہ کوئی اپسان ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے کومنٹ کیجئے آپ کا بہت شکریہ